موسیقی لسن ادھرک کا پیسٹ پیسہ دھنیا پیسی حلدی اور کٹی لائل مرچ نمک حزبزائی کا دو پیاز مرغی ایک کلو ڈیڑھ کلو کے قریب میرے جو ہیں چاول ہیں ایک کلو میں نے مرغی لیے اگر آپ ڈیڑھ کلو ہی مرغی لیں تو اور بھی اچھا تمامی گرم مسالہ میں نے لے لیا ہے املی لے لی ہے ہریمیس چماتر جب میں یوز کروں گی آپ کو بتا دوں گی کہ کسی سٹیج پر یوز کرنے ہیں چولہ آن کیجئے اور اپنا بھنگو نہ کھگال کر رکھ دیجئے اور اس کے اندر آئل ڈالی جتنے آپ جو ہے استعمال میں لے رہے ہیں مرغی وغیرہ ٹھیک ہے جی پیاز تل لیجئے میں نے تل لی ہے نکال لیجئے اسے لسن ادھرک کا پیسٹ ڈالیے اس کو اچھے سے مکس کیجئے تھوڑا سا جب یہ ہو جائے فرائے اس کے اندر مٹر ڈالیے گا اور مرغی اس کو اچھے سے مکس کر لیجئے ملا لیجئے اب اس کے اندر تمامی گرم مسالہ ڈال دیجئے گا بس سابود دھنیا جو ہے وہ الگ کوٹ لیجئے گا آپ سابود دھنیا باقی تمام گرم مسالہ جو ہمارا ہوتا ہے جائے فل جوہتری لونگ بڑی چھوٹی علائے جی سب ڈال دیجئے اور املی بھی ڈال دیجئے بس میں نے سابود دھنیا وہ الگ سے کوٹ رہی ہیں پھر میں اس کو بھی ڈال دوں گی یہ دیکھئے میں نے اس کو بھی ڈال دیا ہے پساوہ دھنیا بھی ڈالیے اس کے اندر آپ کٹی لال مرچ اور حلدی تھوڑی سی اس کو مکس کر لیں اچھے سے بہت مزیقی منفرد مطر مرغی کی بریانی اچھا اب اس کے اندر فائن پھٹا ہوا دہی اچھے سے پہٹ لیجئے گا وہ ڈال دیجئے گلنے تک اسے ڈھککے رکھ دیجئے یہ دیکھیں اس کی شکل کچھ یوں ہے اب اسے آپ گلنے تک رکھ دیجئے پانی بوائل الگ کر لیجئے کیونکہ جب وہ آپ کو معلوم ہے مرگی جلدی کل جاتی ہے تو اس لیے آپ پانی بوائل کر لیجئے گا الگ پانی بوائل ہونے رکھ دیجئے دس سے بارہ ہری مرچے لے لیجئے گا انہیں اچھے سے کوٹ لیجئے اور جب یہ دیکھیں اس اسٹیج کے اوپر آپ کو کٹی ہوئی جو ہری مرچے ہیں وہ ڈال دیجئے یقین مانے ریسیپی کو صحیح سے فالو کیجئے گا بہت مزے کی مطر مرگے کی بریانی ملے گی آپ کو وہ بھی منفرد سٹائل اچھا جی اب اس کے اندر آپ ہرہ دھنیا ڈال دیجئے ہری مرچے جو آپ نے کوٹ کے ڈالی تھی اب آپ اس کے اندر ہرہ دھنیا ڈال دیجئے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے بس ڈھککی رکھ دیجئے جو اس کے اندر اس کا فلیور آ جائے اچھے سے مرگی کے اندر اور مطر کے اندر اچھا جی اب آپ اس کو ڈھککی رکھ دیجئے اور جناب یہ دیکھیں یہ چاول میں نے اپنے نکال لیا تھے دو گھنٹے بھگونے کے بعد اس کو نکال کے اس کے اندر ڈال دیجئے تھوڑا سا سرکہ ڈال دیجئے اس کے اندر کھلے کھلے چاول بنتے ہیں لیمن یا سرکہ جو آپ کا دل چاہے وینیگر یا لیمن جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو وہ ڈال دیجئے گا اب اس کے اوپر یہ دیکھیں اس کے اوپر گرم پانی جو میں نے الگ کیا تھا ہوت وارٹر وہ آپ اس کے اوپر ڈال دیجئے پہلے سے ہی اوبار لیجئے گا پانی کو چار پیالی کے اگر آپ کے چاول ہے تو چار پیالی کے ہی پانی لیجئے گا اس سے ناب جو ہے اچھا رہتا ہے اچھا اب یہ جو تھوڑا بوائل ہو جائے اب میں اسے دھمپے لگانے لگی ہوں دیکھیں پانی بالکل میرا ایکوریٹ بیٹھا ہے زیادہ نہیں ہے کیونکہ جتنے چاول ہوں اتنا ہی پانی لینا چاہیے بس تھوڑا سا میں نے مٹر کیا تھا تھوڑا سا زیادہ لیا تھا کیونکہ مٹر بھی ہے اس میں زیادہ نہیں کر دیجئے گا صرف تھوڑا سا اچھا اب میں اسے دھمپے رکھنے لگی ہوں لیکن دھمپے رکھنے سے پہلے میں اس میں دو ٹیمارٹر تین ہری مرچیں اور لیمن جو ہے وہ کٹ کے ڈال رہی ہوں اوپر سے اس کے اندر بہت زبردست بہت اچھا لک آئے گا اور زائے کا اس کے اندر جو ہے اندر کیونکہ ڈالنے کے بعد تلی ہوئی پیاز جو میں نے آپ کے سامنے تلی تھی وہ ڈال رہی ہوں میں ٹیمارٹر لیمن ہری مرچیں اس کے بعد میں اس کے اندر زردے کا رنگ ڈالا ہے تلی ہوئی پیاز ڈالی ہے کیونکہ ڈالا ہے اور ہرہ دھنیا تو میں نے پہلے ہی ڈال دیا تھا اب میں اس کے اندر پودینہ ڈال رہی ہوں تھوڑا سارہ دھنیا پہ آ گیا ہے ساتھ میں یہ ہرہ دھنیا پودینہ ڈال کے میں اسے دھم پہ رکھ رہی ہوں پندرہ سے بیس منٹ اس کو تقریباً دھم پہ رکھوں گی اس کے بعد میں آپ کو اسے ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں مرغی مٹر کی مزیدار منفرد بریانی یہ دیکھیں ماشاءاللہ میری بریانی پندرہ سے بیس منٹ میں تیار ہے جو کہ میں ڈش آؤٹ کر چکی ہوں ضرور ریسیپی کو ٹرائی کیجئے گا اس کے ساتھ میں نے سرف کی ہے صلات اور سب سے اہم چیز ذائقہ یعنی کہ رائتہ اس کے بغیر تو ذائقہ ہی نہیں آنے والا تو رائتہ دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل پر آنے کا شکریہ اللہ حافظ